بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آٹو کیڈ لسٹ کی سیریز ایک نئے چپٹر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جس کا نام ہے ٹی ڈی ویو لسٹ سب سے پہلے ہمیں اپنے فائل کو اپنے کمپیوٹر کی سی ڈرائیو میں آٹو کیڈ فولڈر میں جا کے پیسٹ کرنا ہے سی ڈرائیو کے اندر پروگرام فائل کو اوپن کرتے ہوئے آٹو ڈیس کے فولڈر میں آٹو کیڈ کے اندر جا کے اپنی اس فائل کو پیسٹ کرنا ہے تو میں نے پہلے سے ہی آٹو کیڈ لسٹ کی فولڈر میں اپنی یہ لسٹ جو ہے وہ کپی کی ہوئی ہے دوبارہ ایک بار آپ کے سامنے پھر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اپنی فائل کو پیسٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی کے ساتھ اس چیز کی سمجھا سکے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی آٹو کیڈ ویڈو کی طرف جہاں آپ نے اپنی ڈرائنگ کو پہلے سے آلریڈی آپن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی ڈرائنگ میں کوارڈینیٹ شو کیے ہوئے ہیں تو آپ میری ڈرائنگ کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ سائٹ کے مطابق ہماری ڈرائنگ اس طرح کی شو ہوتی ہے تو اس ڈرائنگ کی پرنٹنگ میں بھی پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھیں میں ایک پرنٹ کرویو لے رہا ہوں یہ دیکھیں پرنٹ میں بھی ایسے ہی روٹیٹ نظر آتی ہے اسی لیے اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے اس لیے ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس اپنی ڈرائنگ کو روٹیٹ کر لیں لیکن ہمارے جو ایکچول اریجنل کوارڈینیٹ ہیں وہ بھی چینج نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں اس لسپ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ابھی اپنی لسپ کو لوڈ کر رہا ہوں جہاں میں نے پیسٹ کی تھی یہ دیکھیں آٹوکیٹ لسپ کے اندر میں اپنی اس لسپ کو سیلیکٹ کر کے لوڈ کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی لسپ کو لوڈ کر لیا کلوز کیا اب ہمیں آگے اپنی آٹوکیٹ وینڈوز سکرین پہ اب ہم نے کمانڈ بار میں ٹی ڈی 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 ڈ لکھ کے انٹر کر کے اپنی اس کمانڈ کو ایکٹیو کر لینا ہے جس جگہ کے کوارڈنیٹ چاہیے اس جگہ پہ جانا ہے لیکن ہمارا ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ اپنی اس جگہ کو سلیکٹ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ ہماری اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ جو ہے وہ آف ہے اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ آن کرنے کے بعد ہم اب اپنی کمانڈ تی ڈی ویو لسٹ کو استعمال کرتے ہیں کمانڈ بار میں لکھی ہوئی ٹائپنگ کو ہم پڑھتے ہوئے اپنے پہلی پوائنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپشن دے رہے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کا ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کو سلیکٹ کیا انٹر کیا تو اس نے ہماری ڈرائنگ کو روٹیٹ کر دیا یہ دیکھیں ابھی جو ہماری ڈرائنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایس آئیکن بھی روٹیٹ ہو چکا ہے لیکن ہماری اس ڈرائنگ کے جو اوریجنل کوارڈنیٹ ہیں وہ چینج نہیں ہوئے اس لیے ہم اپنے کوارڈنیٹ کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ کے کے لیس کمانڈ ایکٹیو کرتے ہیں جو ہمیں کوارڈنیٹ شو کرتی ہے یہ میں نے اپنی کمانڈ کے لیس ایکٹیو کی ہے لوڈ کی ہے ابھی کمانڈ کے انٹر کر کے ابھی دوبارہ سے آپ کو کوارڈنیٹ چیک کرواتا ہوں یہ پوائنٹ کے کوارڈنیٹ میں شو کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے کوارڈنیٹ اور ابھی شو ہونے والے کوارڈنیٹ میں کوئی ڈیفرنس بھی نہیں ہے تو اس طرح دوستو ہم اپنی ڈرائنگ کو بغیر کوارڈنیٹ چینج کرتے ہوئے اپنی ڈرائنگ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ابھی اس جگہ پہ ہم اپنی ڈرائنگ کو ایزیلی ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی ڈرائنگ کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی افجیب ڈرائنگ کرنے میں ہمیں آسانی رہتی ہے یہ میں ایک لائن ڈرائنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن ڈرائنگ کی ہے جو کہ آرثو موڈ میں ہے جیسے کہ پچھلی ڈرائنگ جب روٹیٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم آرثو موڈ میں کوئی لائن وغیرہ ڈرائنگ نہیں کر سکتے تھے اب دیکھیں پرنٹ ویو ہم پرنٹ ویو لیتے ہیں اس ڈرائنگ کا یہ دیکھیں وینڈو میں وینڈو کے ساتھ اپنا پرنٹ ویو سیلیکٹ کیا تجھے دیکھیں انشاءاللہ پریویو اس کا جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھا نظر آئے گا دوستو بہت ہی اچھا اور ایزی ٹول ہے استعمال کریں شکریہ